اسلام علیکم روایتی دستخان میں دھیر ساری دعاوں کے ساتھ آج پھر میں آپ لوگ کے لیے ایک نئی ریسپی لکھتے آئی ہوں بہت سمپل طریقے کی ریسپی ہے آج ہم سبزی بنائیں گے ایک سبزی آسان طریقے کے ساتھ ریسپی پسند آئے تو شیئر لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلے ہم اپنے کام کا آغاز کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک عدد بڑے سائز کی گاجٹ لی ہے اس کو میں کٹنگ کر لوں گے اور یہ اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے دو عدد آلو لی ہیں ان کو بھی میں چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹنگ کر لی ہوں میں نے اور ایک عدد گوبی کا پھول لیا ہے ان تمام سبزیوں کو ہم نے کٹنگ کر لینی ہے بہت ہی مزیدار سے یہ سبزی بنتی ہے پراتو کے ساتھ کھائیں چامل کے ساتھ کھائیں چپاتے کے ساتھ کھائیں بہت مزید دیتی ہے سردیاں مجھے اس لئے بہت پسند ہیں چلے میں نے کٹنگ کر لی ہے سبزیوں کی اب میں اس کو بناتی ہوں آدھا کپ میں نے تیل لیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالی ہے ایک عدد پیاس بڑے سائز کی پیاس جب بران ہو گئی تو میں نے اس میں ایک چمچہ سفیزیرے کا ڈالا ہے کچھ کڑی پتے ڈالے ہیں کڑی پتوں کے بغیر تو میرا کھانا بنتا ہی نہیں ہے ایک ٹی بری سون لس ادرک کا پیس یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ان سب کو بھون لینا ہے اپنے اچھے طریقے سے کڑی پتے کی خوشبو مجھے بہت پسند ہے میرے کھانوں میں ایک زیرہ اور ایک کڑی پتہ یہ تو سبزیاں ہوں دال ہوں ان دون چیزوں کے بغیر تو میری ریسیپی مکملی نہیں ہوتی یہ دیکھئے میں نے اب اس میں سبزیاں ایٹ کر دی ہیں لس ادرک ڈالنے کے بعد بھوننے کے بعد ہم نے اس میں سبزیاں ڈال دی ہیں سبزیوں کو ہم ہلکا سا بھونیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے اور مجھے ضرور پتہیے گا کس کس کو سبزیاں اچھی لگتی ہیں پسند نہیں کھانا یہ نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بھوننا ہے اب ہم اس میں مسائلے ایٹ کرتے ہیں ہافٹی سپون میں نے اس میں ہلدی ایٹ کی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر کا ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ریٹریلی پاورڈر ڈالی ہے میں نے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے ان کو بھوننا ہے پھر ہم اس میں کڑھائی مسائلہ ڈالیں گے تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون اس سے بہت اچھا فلیبر آتا ہے سبزیوں کا آپ اچھائی مسائلہ بھی ڈال سکتے ہیں پچھلی ایسے پی میں نے اچھائی مسائلہ ڈالا تھا اور اس میں میں نے کڑھائی مسائلہ ڈالا ہے بہت مزی کی یہ سبزی بنتی ہے اب ہم دو ادر ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈالیں ہم نے یہ ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے ملانا ہے اچھی طریقے سے پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے اس کو کور کر کے پکائیں گے سبزیاں جلدی کک ہو جاتی ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ہم اٹ کریں گے سبزیوں کو گلانے کے لیے اور اس کو کور کر کے پکائیں گے پندر سے بھی سمنٹ لگیں گے یہ سبزیاں گل جائیں گے مزیدار سی سبزی بلکل ریڈی ہونے والی ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کسوری میتھی کر ڈالیں گے تازی ہو تو آپ تازی بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ تھی سوکی میں تھی تو میں نے اس میں ایٹ کر دی کچھ حریمیٹ چیٹ کریں گے اور اوپر سے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں لیجئے بلکل ریڈی ہو چکی ہے مزیدار سیمک سبزی مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کوئی ریسے بھی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ شیئر لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولیں گے اپنا ڈھے سارا خیال رکھیے گا دعا میں مجھے شامی رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نیگے بان